السلام علیکم دوستو اڑنکیل کشمیر جا رہے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اڑنکیل کشمیر اور مجھے کشمیر پسند کیوں نہیں آیا اور میں کہتا ہوں کشمیر کیوں نہیں جانا چاہیے وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا دوستو یہ ڈولی جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والے پار سے جو آ رہی ہے سامنے والے پار کے اوپر جو ہے اڑنکیلے دو در ہم نے جانا ہے اس ڈولی میں بیٹھ کے جائیں گے اور سو سیکنڈ لگیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ڈولی میں بیٹھ گئے ہیں اور ٹائم بھی سو سیکنڈ لگتا ہے اور آنے جانے کا کرایا بھی سو روپے بہت ہی مناسب بہت ہی خوبصورت ویو ہے تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں نیچے دریاہ نیلم بہرہ ہے جو کشمیر کا دریاہ ہے جو انڈیا سے آتا ہے جس کو کشن گنگا اور غیرہ بھی کہتا ہے پتا نہیں ایکزیکٹلی جو بھی کہتا ہے ہاتھ بندے بٹھاتے ہیں سو سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو اڈنکیل کے پار پہنچنے پر اور بہت ہی بیوٹیفل نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت موسم بھی ہے آج تو بس سو سیکنڈ میں آپ پہنچ جائیں گے تھوڑی سی شروع میں گبرارٹ ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ بہت سیف ہے اور اگر آپ ان نظاروں پہ فوکس کریں گے ان خوبصورت درختوں پہ دریاہ پہ اور ان وادیوں پہ فوکس کریں گے تو آپ کو گبرارٹ محسوس نہیں ہوگی تو آپ ان نظاروں پہ فوکس کریں اور بس پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ بہت ہی چھوٹا سا ٹور یہاں سے تیس روپے رینٹ پہ آپ ایک سٹک لے لیں آپ کو چڑھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ جوان ہیں اور فٹ ہیں تو بیس منٹ میں آپ اڈنکیل آرام سے اوپا چڑھ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں نہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا وقفہ لیں اور تیس پہ انتیس منٹ میں پہنچ جائیں تو کوئی ریس نہیں ہے آپ نے آرام سے جانا ہے میں سر بلال خان آرام ہوں دی خانم ڈیر پیشت اپنے سے بھالت اور ڈیر شایسٹ ریکھت ریکھت داگہ انجوائیمنٹ شایسٹ ریکھت دیدین انگیرا ک verändert اتا دیار بنول ہو گا صبی اللہ لمassان چاہاتر چیز نہیں تو چیز نہیں بشار خان رواند پربائیabilir اوپنج دیتا 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 مسئلہ دستan دارم دذہم ساکم دلن دستان ساکھ پیل کھل سنگ اسوئے ہاں انسوائیمنٹی واقسی ہائیکنگو سو جاہاں السلام علیکم دوستو اڑنکین میں موجود ہیں بہت خوبصورت بارش صبح ہوئی ہے اور یہ برف پڑی ہوئی پیچھے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور انفرچنیٹلی بارش صبح ہوئی ہے اور اس ٹائم جو بادل اوپر چلے گئے ہیں نہیں تو اڑنکین جو وہ مشہوری فوق کیلئے بہت خوبصورت گاؤں ہیں بہت خوبصورت علیکہ اور پیارے سے گھر بنے ہوئے ہیں سمجھ لے کہ بلکل زمین کا آخریک ہونا ہے بہت زیادہ خوبصورت اور سندھ سے جو کچھ دوست آئے تھے وہ تو بلکل خوشی سے بچوں کے طرح وہ چیخ رہتے ہیں بہت ہی پیاری جگہ اور پرام جگہ اور انچے انچے پاڑھ رہا ہے اور صبح بہت اچھی بارش ہوئی لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور وہ ہے ڈی آئیڈریشن آپ نے اپنے ساتھ پانی کی بوتل لازمی رکھنی ہے لازمی آپ کو ایک پانی کی بوتل چاہیے اور آپ نے پانی پیتے رہنا ہے اور یہ بوتلوں کو اور یہ چپس کو آوائیڈ کریں فروٹ اور پانی کا یوز کریں اس بوتلوں اور چپس کو آوائیڈ کریں لوکل پاکستان کو جو ہے فائدہ پنچائیں بہتی بہترین جگہ ہے آؤٹ کلاس جنگل اور وادی گاؤں اور برف اور بادل کچھ کہنے کو بچا نہیں ہے کشمیر میں کچھ کہنے کو بچا نہیں ہے یہاں پہ ہوتل بھی ہے سب کچھ آوائیڈبل ہے گیسٹ آوس بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ صبح اگر آپ جلدی پہنچتے ہیں کھیل تو آپ لفٹ لے کے جو ہے وہ آ جائیں اور پھر جو ہے وہ آپ ارنکیل آ جائیں آپ رات گزار سکتے ہیں یہ اجاز بھائی کا گیسٹ آوس ہے اور یہ اس کا ویو ہے اگر آپ ارنکیل میں رکھنا چاہتے ہیں ابھی میں اس کے روم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بہتی خوبصورت ویو ہے اور ناشتہ بھی بہت زبردست ہے اجاز بھائی روم دکھا دیں اس کی گیل بھی ہے روم بھی اچھا ہے گزارے والا ہے بجلی مجلی ہے وائ فائی بھی ادھر ہو ہے اور یو فون کے سگنل بھی آتے ہیں بھائی اور یہ روم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا ہے بیڈ واغر آیا بھی سیلنگ ہے اچھا ہے جب دکھا دیتا ہوں اور یہ ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کھڑکی سے باہر کا ویو ہے زبردست اسلام علیکم اجاز بھئی روم کا رینڈ کتنا ہے پر نائٹ کا روم کا رینڈ جو سیزن میں چلتا ہے ہمارا وہ آئی ہوتا ہے آج کل ہمارا وای فائی کے ساتھ ہم دیر ہیں دوزار پے میں اور وای فائی کے بغیر وای فائی کے بغیر پاندرہ سو روپے تک تھوڑا تو گزارہ اور بھی ہو جائے گا یہ زیاری بات ہے وہ تھوڑا بہت مینیز کرنا پڑتا ہے سٹڈنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کام کرنا پڑتا ہے شلے بہت شکریہ یہ بہت شکریہ مہربانی یہ اجاز بھائی کے گیسٹ اوس کے فون نمبر اور اڈریس وغیرہ سب کچھ ہے اس میں دوستو ناشتہ تو ہم نے کر لیا ہے بہت ہی اچھا ناشتہ تھا لیکن بہت ہی مہنگا تھا اور لیکن ناشتہ بہت اچھا تھا اور تھکہ ہوئی بھی تھے تو بہتی خوبصورت گاؤں ہیں بہتی خوبصورت جگہ ہے اور یہ یہ بندہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گائڈ ہے ہمارے ساتھ اس کا نام نومان ہے اگر آپ کو مل جائے اور انٹل وو کے پاس اس کا گھر ہے تو اگر آپ کو مل جائے تو اس کو لازمی ساتھ لے آئے پچاس سو رپن دے دے اس کو یہ بھی گھر میں کچھ لے جائے گا اتنا خوبصورت گاؤں آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا بادل تھوڑے تھوڑے واپس آرہے ہیں اور یہ ایسا علاقہ ہے آپ کو اپنے ساتھ رینکوٹ لازمی رکھیں کسی بھی ٹائم بادل آسکتے ہیں یہاں پہ اور آرنگ کئل میں تو بادل ہوتے ہی ہوتے ہیں بس تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن آرنگ کئل میں بادل اور فوگ تقریبا ہوتا ہی ہوتا ہے تو ہمیں آگے نکلنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو نہ دکھا سکے لیکن جب بھی آپ آرنگ کئل آئے اور دو گھنٹے آپ ادھر گزاریں تو آپ کو بارش مل جائے گی میں آپ کو تھوڑا سا گاؤں کا وزٹ کراتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کشمیر کیوں نہیں آنا چاہیے بھائی تو آپ مجھے بتائیں یہاں سے کس کا جانے کا دل کرتا ہے ان وادیوں کو آپ دیکھیں اتنی خوبصورتی آپ نے زندگی میں کبھی دیکھی ہے اور ایسے منظر ایسے نظارے آپ نے زندگی میں کبھی دیکھیں تو یہاں سے کسی کا جانے کا دل نہیں کرتا ہے بھائی تو کوئی کیوں جائے اچھا میں جلدی جلدی سے آپ کو آرنگ کئل کے بارے میں کچھ بتا دوں آپ جب کئل پہنچتے ہیں تو وہاں سے یہ ڈولی والے سور پہ لیتے ہیں آنے جانے کا سور پہ لیتے ہیں صبح سات بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے شام کو سات بجے تک یہ چلتی ہے تو آپ اگر آئیں تو آپ اسی ٹکٹ میں ہی جا سکتے ہیں سور پہ اس کا ٹوٹل ٹکٹ ہے اور بیس منٹ کی پھر ہائی کے اگر آپ نارمل فٹ ہیں نہیں تو آپ تیس منٹ میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایون لیڈیز بھی آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مکہی کی کاش تو ادھر اور بھی خوبصورت لگتی ہے تو آپ سوچ رہوں گے ادھر مکہی کیوں کیوں اتنا زیادہ ہے بھئی تو یہاں مارچ سے اپریل تک ادھر برف پڑی رہتی ہے تو گندم کاش کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے یہی ایک مکہی ان کی فصل ہوتی ہے اور پھر جائے وہ واپس نومبر کے اینڈ میں جائے وہ یہاں پہ برف پڑھنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ گاؤں کے بیچ میں سے میں کچھ نظارے آپ کو دکھا دوں سیکنڈلی آپ ادھر آتے ہیں تو آپ اگر اپنا کیمپ لگاتے ہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ایزی فیل کرے بلکل سیف جگہ ہے اور یہاں پہ ہوتل بھی جو ہے وہ آپ کو ہزار پے میں مل جائے گئے ایون وہ جو اجاز بھائی کا ہوتل تھا میں نے ادھر لڑکوں سے پوچھا چھے بندے کو جو ہے انہوں نے ایک رات کے لیے ہزار پے لیے تھے ان سے اچھا ہوتل اگر اتنے سستے ہیں تو ناشتہ وغیرہ اتنا مہنگا کیوں تھا تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں مہنگا ہے یہاں پہ آپ کو کیمپنگ کا بھی کوئی ایشیو نہیں ہے اور یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں فٹبال کھیل سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کیمپ لگا سکتے ہیں اور ادھر بیس سے بھی زیادہ ہوتلز ہیں تو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کیمپنگ کر رہے ہیں بس آپ کے کیمپ کو وارٹر پروف ہونا چاہیے ایک اور بات آپ ہائیکنگ کے لئے پراپر شوز پہنے جو سلپ نہ ہو خاص کر اترتے ہوئے بہت پرابلم ہوتی ہے اور یہاں پہ بارش بھی اکثر ہوتی رہتی ہے تو یہ کیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمپ لگا ہوا ہے کوئی ایشیو نہیں ہے آپ تو آپ اس کھانے کی مہنگائی کے طرف آتا ہوں کہ کیوں زیادہ ہے اور یہاں سے یہ کیل کا نظارہ ہے سامنے وہ کیل والی سائیڈ ہے اور یہ ڈولی واپس آ رہی ہے تو ہمارے واپسی کا پروگرام ہے مہنگائی اس لئے کہ بھائی اس ڈولی میں جو سامان نہیں لاتے ہیں تو بقاعدہ نیچے سے ٹریک کر کے لاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت مہنگا پڑتا ہے اور اس وجہ سے مہنگائی ہے اور اتنا بھی مہنگا نہیں ہے ہمارے واپسی کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے جسٹ اسی روپے کی چائے تو اگر آپ ایک دن کے لئے اسی روپے کی چائے پی لیں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے اور تیس کا پروگرام ہے اگر آپ پچاس سارٹ میں کھا لیں تو اتنا ایشو نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو جسٹ بتا دوں کہ تھوڑا سا ان نظاروں میں تو کیل سے اتر کے اس دریا کو کراس کر کے واپس آڑنگ کیل کی چڑھائی چڑھ کے تو تھوڑی بہت مہنگائی میرے خیال میں اتنی بھی مہنگائی نہیں ہے تو جسٹ میں بتا رہا ہوں پھر بھی کچھ لوگوں کو جو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو سوچا تھا تیس روپے کی چاہے یہ اسی روپے کی ہے تو اس وجہ سے خیر آفورڈیبل ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ ڈولی کی واپسی کا سفر ہے بہت ہی خوبصورت سفر تھا تو بھئی کشمیر اس لئے مجھے پسند نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا ہے اور شکور بار بار پوچھ رہا تھا یہاں پہ جو ہے ایک گھر کتنے کا ملے گا تو بندہ آتے ہی گھر خریدنے کا سوچے تو یہ کیسی جگہ ہے ہمارا آڑنکیل کا سفر بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا لاسٹیشن ہے اور یہ ظلفکار بھائی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہم کل واپس پہنچ چکے ہیں سامنے آڑنکیل کا منظر ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بھائی ایسے نظاریں چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے اسی لئے کشمیر پسند نہیں آئے تو بہنوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ